مدپور شہر کے کالیج روڈ استی تکنیجی ہوتل کی سواگت میں جھاممو زلہ کمیٹی کی بیٹھک کا یوجیت کی گئی جس میں مکھیاتی تھی کے طور پر صوبے کے علب سنکھت کلیار سیپرٹر منتری حفیظ الحسن اپس تیت رہی بیٹھک میں مکھی روپ سے دو فروری کو دمکہ میں ہونے والی کارکرتہ سم میلن کو سفل بنانے کو لے کر چرچہ کی گئی زوران کئی لوگوں نے انہی پارٹیوں کو چھوڑ کر جھاممو کا دامن تھاما جسے منتری حفیظ الحسن نے مالا پہنا کر پارٹی میں سواگت کیا موقع پر دیوگھر زلہ دیہ سنجے شرمہ سارٹ کیپور پرتیاشی بھپیندر سنگھ آندولنکاری چنہتائیوکی صدس نرسنگ مرمو کیندری سمیتی صدس سوریش سا زلہ سچر دنیشور کسکو زلہ سنگٹھن سچیو عمران انساری اپابدیچ استعاق مرزا یوہ مورچہ زلہ دیہج راہل چندرونشی کسان مورچہ زلہ دیہج تیج نارائن ورما ایسی اوبیسی زلہ دیہج ننکیشو ارداد زلہ اپا دیہج سرور سنگھ حاجی دلاور حسین عمران انساری یوہ مورچہ سچیو پرکاش پانڈے کیندری سمیتی صدس پرلہ دا سرندر روانی مہندر یادو ویوسائی مورچہ اپا دیہج سائمہ کان جھال سنگھیک مورچہ زلہ دیہج ابو طالب انساری مہنہ مورچہ زلہ دیہج نیلم دیوی اپا دیہج بیبی ہمرم سرسودی دیوی سنجو مرمو نشامشرا نگر ادھیج سونی کھان نگر سچیو رجنی مرمو ننمنی سورین ہینہ پروین شاکر انساری نگر ادھیج پرکاش منڈل سعید بھاری سنگھا میں جہاں مومو کارکر تاموجود تھے مدبر سے امتیاز انساری کے ریپورٹ ہر سال جو بھی جارکن مکدی مرچہ کے قرار کرتا ہوں گے وہ رکتے نہیں ہیں کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح سے وہ جاتے ہیں اسی کا انتجام ہم لوگ کرنے کے لیے ہاں جیزہ کمیٹی کا بٹھاک رکھے ہیں اور اس بار ریکرڈ توڑ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جو ہم لوگ کو پریسان ہمارے مکمتری کو کر رہے ہیں اس کا مو توڑ جواب دو تاریخ کو ہم لوگ دنگے کہ میرا پاس اتنا طاقت ہے آپ دیکھ لیجئے سیر کا بچہ ہے نہ جھکے گا نہ ڈرے گا دمدان نرمان کا بروزہ لالسٹی ٹی ایمٹی بارس ہر نرمان کیلئے اپیوک لالسٹی ٹی ایمٹی بارس رشتہ مضبوطی کا